موالیکم آج کی ویڈیو ہونے والی کہ ہم کسی بھی کروم بک میں ڈیل ایچ پی ایسر کوئی بھی کروم بک ہے اس میں پلی سٹور کو کیسے انیبل کریں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تھوڑی لیندھ ہی ہوگی آپ کے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم جیسے کنٹینیو کرتے ہیں تو وائی فائی ہم کو جو آویلیبل ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں تو ہم وائی فائی کنیکٹ کریں گے وائی فائی کنیکٹ ہونا لازم ہے فرس ٹائم کروم بک کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ایکسیپٹ این کنٹینیو کریں گے تو ہمارے پاس یہ سکرین شو ہوگی یو آچائی اور نیکسٹ اور براوز ایس گیسٹ تو موسٹلی ہم براوز ایس گیسٹ کر دیتے ہیں اور موسٹلی اگر ہم کروم بک اوپن کرتے ہیں تو اس سکرین پہ ہم اس کو پاتے ہیں تو یہ ہے گیسٹ گیسٹ موڈ میں آپ کو اس کی سٹوریج بھی کم ہوگی اور پلے سٹور بھی نہیں ملے گا دیکھ سکتے ہیں آپ گیسٹ موڈ بھی کتنی کم سٹوریج مل رہی آپ کو تو اس کا بہت ہی ایزی وی ہے اس کو حل کرنے کا آپ رائیڈ کورنر پہ کلک کریں گے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکزٹ کا بٹن ملے گا دیکھیں رائیڈ کورنر ایکزٹ گیسٹ تو یہاں پہ آپ ایکزٹ گیسٹ کریں گے اور پھر یہ مین سکرین پہ ہم آ جائیں گے یہاں سے ہم نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کے بعد جو بھی جی میل آئی ڈی ہے ہم اپنی سائن ان کریں گے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ یہاں سے مور اپشن سے جا کے create اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آئی ڈی ہے ہم سائن ان کریں گے یہاں پہ ہم اپنی جی میل آئی ڈی کو انٹر کریں گے اس کے بعد پاسورڈ ہے پروسیچر ہے تو بہت سے بھائیوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کی Chromebook میں Play Store Enable نہیں کر پاتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے آئی ڈی سائن ان بھی کی ہے یہاں پہ بھی confusion ہے پر وہ سائن ان کر پا رہے ہوتے ہیں as a guest mode میں guest mode میں وہ سائن ان کرتے ہیں پر ہمیں اس مین ڈسپلے پہ جو سکرین ہم نے پیچھے دیکھی وہاں پہ کرنا ہے پاسورڈ انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں Google Play and Services Accept and Continue جو بھی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے Accept and Continue اور یہاں پہ آپ نے Skip کرنا Assistant ہے Voice Assistant ہے آپ اس کو Start میں بھی اس کو Set up کرنا چاہے کر سکتے نہیں تو نہیں کر سکتے No problem بعد میں بھی کر سکتے URL set to go یہ رہی ہمارا Chromebook ابھی بھی کچھ لوگ کھہ رہے ہوں گے Play Store کہاں ہے تو Play Store سم ٹائم نیچے Task Bar میں آپ کو نہیں شو ہوگا آپ All Apps میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا Play Store چیک کر سکتے mostly یہاں پہ ہم کو نہیں ملتا 2GB یا اس سے بھی کم تھی ابھی دیکھ سکتے آپ Original Storage آپ کو نظر آئے گی 32GB کے ساتھ اور RAM بھی آپ کو ابھی Original Show ہوگی چیک کرواتے ہیں آپ کو RAM بھی چیک کر سکتے ہیں Play Store آگی آپ کا RAM آ گیا اور ایک سمپل سی ٹیکنیک کے ساتھ آپ نے Play Store بھی Enable کر لیا اور Original RAM اور Storage بھی آ گیا آپ کے پاس Play Store آپ کوئی بھی Apps ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی Chromebook میں سمپل سا method آپ پھولو کر سکتے ہیں اور سمپل سی step میں پھر دوبارت دھرا دیتا ہوں اب سے پہلے آپ نے Wi-Fi password enter کرنا اگر guest mode میں تو اس کو exit guest کرنا ہے رائیڈ کورنر پہ آپ کلک کریں گے تو exit guest اس کے بعد آپ نے ID sign in کرنی ہے اور ID sign in کے بننے کے بعد جو بھی permission ہے وہ آپ نے accept and continue اور یہ accept کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے Play Store اپن ہے کوئی بھی Apps download کر سکتے ہیں تین کیو